اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آپ سب کے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے بی ٹیک انفو اور میں ہوں عبداللہ حامد دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے واشنگ مشین کے ٹائمر کے اوپر اور آج میں آپ کو اس ٹائمر کا مقصد بتاؤں گا اور اس کے کمپلیٹ جو کنیکشن ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ واشنگ مشین میں کس طرح کیے جاتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ٹائمر کے بارے میں آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی یہ آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں ایک ٹائمر موجود ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بدا دھتا ہوں یہ اس کا جو ہے اس سیلیکٹر سوچ ہے آپ اسے ایک دفعہ کمپلیٹ ٹرم لیں گے تو یہ پندرہ منٹ کے لیے جو ہے وہ ورکنگ اپنی ورکنگ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اب یہ ٹائمر کس طرح کام کرتا ہے واشنگ مشین کے اندر جو واشنگ مشین ہوتی ہے اس میں مین کام جو ہے اس ٹائمر کا ہوتا ہے یعنی واشنگ مشین کو اگر آپ نے دونوں سمتوں میں آپ چلانا چاہتے ہیں واشنگ مشین کو آپ آن کرنا چاہتے ہیں یا واشنگ مشین جب مکمل طور پر اپنی ورکنگ کر کے جب بند ہوتی ہے تو وہ ایک بزر یا ایک بیپسی دیتی ہے جس سے آپ کو پتا چلتا ہے ابھی جو ہے وہ ٹائمنگ جو آپ نے اسم سیلیک کی تھی وہ پوری ہو چکی ہے تو یہ سارے کام جو سر انجام دے رہا ہوتا ہے یہ ایک ٹائمر دے رہا ہوتا ہے اب اس ٹائمر کے بارے میں میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا اور اس کے کنیکشن جو اس کی بیک سائٹ پر وائر ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ ٹائمر جو وہ کس طرح ورکنگ کر رہا ہوتا ہے تاکہ میری آنے والی جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں جب آپ کو میں واشنگ مشین کے کنیکشن بتاؤں تو آپ کو وہ کنیکشن اچھے سے سمجھ آجیں تو یہ ویڈیو آپ نے شروع سے انڈ تک ضرور دیکھنی ہے تاکہ اس ٹائمر کے بارے میں آپ کو اچھے سے سمجھ آجیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے وائرز کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ایک ٹائمر میں جو وہ چھے تارے ہوتی ہیں کوئی بھی ٹائمر آپ کہیں سے بھی خرید دیں اس میں ٹوٹل جو وہ چھے تارے ہوتی ہیں اور ان چھے تاروں کا جو وہ ایک خاص مقصد ہے یعنی یہ ایک سیٹ پہ اس کے ایک بلیو کلر کی وائر ہے ایک بلیک کلر کی ہے اور ایک گری کلر کی ہے اسی طرح یہ ایک یلو کلر کی دوسری سیٹ پہ اور ایک ریڈ کلر کی اور ایک جو وہ اورنج کلر کی جو وہ وائر دوسری سیٹ پہ موجود ہے اب ان کی جو کلر کمبینیشن ہے اسے اس طرح کیوں رکھا گیا ہے اور ایک سیٹ پہ تین وائرز اور دوسری سیٹ پہ تین وائرز لگانے کا کیا مقصد ہے یعنی سمپل اگر میں آپ کو اس میں مثال دوں کہ اس میں ٹائمر میں جو ہے وہ دو ٹوے سوچ آپ کہہ سکتے ہیں موجود ہوتے ہیں کہ ٹوے سوچ ایک ایسا سوچ ہوتا ہے جو جس کی ایک انکومنگ ہوتی ہے اور وہ آپ کو دو سیٹ سے آؤٹپٹ دے رہا ہوتا ہے یعنی ایک اس کا کامن پوائنٹ ہوتا ہے وہاں سے آپ کسی بھی سپلائے کو ان کرتے ہیں یعنی فیز کو ان کرتے ہیں اور اس کی دو آؤٹپٹ ملتی ہیں یعنی اگر آپ نے اس سے ایک سیٹ پہ آؤٹپٹ لینی ہے تو اسے آپ ایک سیٹ پہ گما دیں گے اور اگر آپ نے دوسری سیٹ پہ آؤٹپٹ لینی ہے تو اسے آپ دوسری سیٹ پہ اس کی پوزیشن کر دیں گے تو اس طرح جو ہے وہ ٹوے سوچ جو ہے وہ دو سیٹوں پہ آؤٹپٹ دے رہا ہوتا ہے سیم ایز ایٹ ایز اس ٹائمر کے اندر جو وہ جو عام طور پہ دونوں سائیڈوں پہ جو سینٹر والی تار ہوتی ہے یہ کامن پوائنٹ ہوتا ہے اس سائیڈ پہ جو وہ یہ ریڈ والا کامن پوائنٹ ہے اور اس سائیڈ پہ یہ بلیک والا جو وہ کامن پوائنٹ ہے یعنی اس پہ ہم جو وہ فیز ان کرتے ہیں اور اس کی دو سائیڈوں سے ہم فیز جو وہ آوٹ کر لیتے ہیں اسی طرح یہاں سے ہم فیز ان کرتے ہیں اور اس کی دو سائڈوں سے ہم جو ہے وہ فیز آوٹ کر لیتے ہیں اب کس ٹائم یہاں پہ فیز ان ہوتا ہے اور کس ٹائم یہ آوٹ پٹ دیتی ہے وہ عام طور پہ جب ہم اسے گھوماتے ہیں تو اس ٹائم یہ جو ہے وہ اس میں جو تبدیلیاں واقعہ ہو رہیتی ہیں وہ آگئے اب چل کے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا دوستو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ٹائمر جو ہوتا ہے وہ ٹائم کے لحاظ سے سوچنگ کرتا ہے ٹائمر عام طور پہ ایک سوچنگ ڈوائیس ہے یہ ٹائم کے لحاظ سے سوچنگ کر رہا ہوتا ہے اور اس سوچنگ کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بھی واشنگ مشین پہلے ایک سمت میں چلتی ہے پھر دوسری سمت میں چلتی ہے اور آف ہونے سے پہلے ایک بیپ دیتی ہے جیسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس جو ٹائم ہم نے اس ٹائمر کی مدد سے سلیک کی تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ابھی واشنگ مشین جو ہے بالکل آف ہونے والی ہے اور یہ ہی پھر واشنگ مشین کو آف بھی کرواتا ہے اور بیل بھی وجاتا ہے تو یہ سارے کام جو وہ ایک ٹائمر سر انجام دے رہا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ٹائمر ایک سوچنگ ڈوائیس ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میں صرف جو ہے وہ اس سوچنگ ڈوائیس میں سے صرف فیز گزرتا ہے یہ کوئی بھی سوچ ہے اس میں سے ہم ہمیشہ فیز تار کو جو وہ گزرتے ہیں اس میں یہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ جو بلیک وائر ہے یہ نیوٹرل کے لیے ہے اور یہ جو ریڈ وائر ہے یہ فیز کے لیے ایسا بالکل بھی نہیں ہے اس میں سے جسٹ فیز گزر رہا ہوتا ہے اور جو لوڈ ہوتا ہے یعنی لوڈ جو واشنگ مشین میں وہ ایک موٹر ہوتی ہے اور اس موٹر کو صرف نیوٹرل دیا جاتا ہے یا انڈکیٹر ہو سکتا ہے یا بیل ہو سکتی ہے انہیں صرف نیوٹرل ملتا ہے باقی تمام واشنگ مشین میں ایک جو ہے وہ ٹائمر میں ٹو اے سوچ میں ان سب جگہوں پہ جو ہے وہ فیز چل رہا ہوتا ہے جی ہاں دوستو واشنگ مشین کے جو دونوں سائٹ کے جو ٹرمینل ہے اس کے کنیکشن بتانے سے پہلے کہ وہ کس کس جگہ پہ جا کے اٹیج ہوتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو نزدیک سے اس ٹائمر کی کا آپریشن دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح یہ ٹائمر جب ہم اس کے سلیکٹر سوچ کو گھماتے ہیں تو یہ کس طرح ورکنگ کر رہا ہوتا ہے عام طور پہ جب ہم اسے فول گھماتے ہیں تو یہ بارہ سے پندرہ منٹ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا ہے فول اس کی ٹائمنگ ہے ہاف گھمائیں گے تو اسی طرح چھ منٹ یا بلکل آپ تھوڑا سا گھمائیں گے تو تین منٹ اس کی ڈڈیں یعنی جتنا بھی ٹائم آپ سلیکٹ کرنا جاتے ہیں وہ آپ اس سلیکٹر سوچ کی مطلب سے سلیکٹ کریں گے اب میں آپ کو نزدیک سے دکھاتا ہوں کہ اس کے سیڈ والی جی ٹرمینل ہے جس میں بلیک کلر گری اور یہ بلیو کلر ہے اس میں عام طور پہ کس طرح سوچنگ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ پتریوں کے ذریعے یہ سامنے اس کے ٹرمینل موجود ہیں جب ابھی یہ ٹرمینل تینوں آپس میں بلکل الہدہ ہیں جب اس ٹائمر کی مطلب سے میں ایسے گھماؤں گا اندیجیسی میں اسے تھوڑا سا ٹرن کرتا ہوں تو اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلیک کلر کی وائر ہے اس کے ساتھ جو پتری لگی ہوئی ہے وہ جا کے اٹیچ ہو چکی ہے اس گری کلر والی پتری کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جب آپس میں اٹیچ ہوتی ہے تو جو فیز ہم نے بلیک کلر سے ان کیا ہوتا ہے وہ ہمیں گری سے آوٹ ہو کے مل جاتا ہے اور وہ گری کلر کی وائر جو ہے وہ جا کے جو ٹو اے سوچ لگا ہوتا ہے وائشنگ مشین کے اندر اس کے ہم کامن پوائنٹ پہ جو ہے وہ یہ گری کلر کی وائر جو وہ ہم لگا دیتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ آف ہونے سے پہلے یہ تینوں ٹرمینل آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں اسے میں جو ہے خود ہاتھ سے اپریٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے تینوں پوائنٹ جو وہ آپس میں ابھی اٹیچ ہو چکے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے یہ کچھ سیکنڈ کے لیے یہ تینوں پوائنٹ آپس میں اٹیچ ہوں گے اور پھر الیدہ ہو جائیں گے جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی اس کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہوا ہے تو دوبارہ یہ تینوں ٹرمینل آپس میں الیدہ ہو گئے ہیں تو جو فیز گری کی طرف جا رہا تھا وہ بھی کٹ آف ہو جائے گا یعنی واشنگ مشین بلکل چلنا رک جائے گی اور جو اس سائٹ پہ جب اینڈ میں آف ہونے سے پہلے اس نے تینوں ٹرمینل کو جب اٹیچ کیا تھا تو اس وقت اس کا جو ایک فیز ہے وہ ہمیں بلیو وائر سے اس کے آوٹ پوٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ جو بلیو کلر کی وائر ہے یہ جا کے بل کے ساتھ لگتی ہے اور آف ہونے سے پہلے یہ اس فیز کی مدد سے یعنی نیوٹرل اس بل کو ہم ڈریک دیا ہوتا ہے اور یہ بلیو کلر کی وائر ہم نے جو اس کے دوسرے ٹرمینل کے ساتھ لگائی ہوتی ہے تو آف ہونے سے پہلے یہ ٹائمر جو وہ اس میں سے جب فیز گزر کے بل کو ملتا ہے تو بل ایک بیپ دیتی ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ ٹائمر بلکل آف ہونے کے نزدیک ہے اسی طرح اس کے جو دوسرے سیڈ والی ٹرمینل ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی تین پتریاں موجود ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ ایک ریڈ کلر کی سینٹر والی جو ہے پتری ہے اس طرح ایک سیڈ یالو کلر اور ایک سیڈ اورنج کلر یہ تین جو پتریاں موجود ہیں اب یہ پتریاں کس طرح ورکنگ کر رہی ہوتی ہیں اور ان کا کیا مقصد ہوتا ہے تو ایک دفعہ پھر میں اس ٹائمر کو گماؤں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پتری پہلے ایک سیڈ اٹیچ ہے اب کچھ دیر کے لیے یہ الیدہ ہوئی ہے اب یہ دوسری سیڈ پہ اٹیچ ہو جائے گی تو اس کا عام طور پر مقصد ہوتا ہے اور یہ کتنی دیر کے لیے پتری جڑتی ہے یہ عام طور پر کسی بھی ایک سیڈ پہ پندرہ سیکنڈ کے لیے یہ پتری جڑتی ہے اور پھر جب الیدہ ہوتی ہے تو وہ پانچ سیکنڈ کے لیے الیدہ ہوتی ہے اسی طرح دوسری سیڈ پہ جب یہ اٹیچ ہوتی ہے تو پندرہ سیکنڈ کے لیے یہ دوسری سیڈ پہ بھی اٹیچ رہتی ہے یہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ایک سیڈ پہ اٹیچ ہے تو ٹائم اس کا جب پورا ہوگا پندرہ سیکنڈ تو یہ اس سے الیدہ ہو جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الیدہ ہو چکی ہے اب یہ دوسری سیڈ پہ پانچ سیکنڈ کی الادہ ہونے کے بعد دوسری سائٹ بھی اٹیچ ہوگی ہے اب اس سائٹ پہ بھی یہ پندرہ سیکنڈ کے لیے اٹیچ رہے گی تو عام طور پر اس کا کیا مقصد ہوتا ہے تو جو وائر یہاں سے گری کلر میں ٹو وے سوچ کے جاگے کامن پوائنٹ پہ لگتی ہے تو وہاں جو ٹو وے والی جو سائٹ ہوتی ہے ٹو وے والی وہ وائر آ کے اس کی اس ریڈ وائر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے اور اسی طرح جو اس کی یہ ییلو کلر کی وائر ہے اور یہ اس کی جو اورنگ کلر کی وائر ہے یہ موٹر کے ساتھ لگے ہوئے کپسٹر کے ساتھ ایک تار جو وہ ایک سائٹ پہ اور دوسری تار جو وہ دوسری سائٹ پہ اٹیچ ہوتی ہے جب ایک سائٹ سے فیز جاتا ہے تو موٹر ایک سمت میں گھومتی ہے جب وہی فیز رکنے کے بعد دوسری سائٹ پہ جاتا ہے تو موٹر کچھ سیکنڈ کے لیے رکنے کے بعد دوسری سائٹ پہ جو وہ موو کرنے لگتی ہے یہ تمام فنکشن عام طور پر ایک ٹائمر سر انجام دے رہا ہوتا ہے موٹر کس طرح موٹر کی پوزیشن کو چینج کیا جاتا ہے سنگل فیز موٹر کی اس کے لیے میں اس کی تفصیل سے ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو کسی بھی سنگل فیز موٹر کی اگر آپ نے پوزیشن چینج کرنی ہے تو وہ کس طرح کی جاتی ہے آپ کو اس کے بارے میں پھر اچھے سے سمجھ آ جائے گی اب یہ ٹائمر جو وہ اس طرح ٹوٹل جو کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے یعنی اگر میں دوبارہ بتاؤں آپ کو تو فیز جو ہے وہ سب سے پہلے جو ان ہوتا ہے وہ اس بلیک کلر کی وائر میں اور گری کلر کی وائر سے ہوتا ہوا وہ جاتا ہے ٹو وے سوچ میں ٹو وے سوچ سے جو ون وے والا اس کا پوائنٹ ہوتا ہے یعنی ایک سائٹ والا وہ ڈریکٹ کپسٹر کو چلا جاتا ہے اور جو ٹو وے والا پوائنٹ ہوتا ہے وہ جو وہ اس ریڈ کلر کی جو اس کا کامون پوائنٹ ہے یہاں آ جاتا ہے اور یہاں سے وہ آؤٹ ہوتا ہے اس ییلو اور اورنگ کلر کی وائر سے اور یہ ییلو اور اورنگ کلر کی وائر جو ہے وہ جا کے اٹیچ ہو جاتی ہے موٹر کے ساتھ جو کپسٹر لگا ہوا ہے ایک وائر ایک سائٹ پہ اور دوسری وائر جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ اس طرح جو ٹائمر ایک کمپلیٹ ورکنگ جو کر رہا ہوتا ہے موٹر کو دونوں سمتوں میں بھی چلا رہا ہے موٹر کو آن آف کرنے کا بھی کام سر انجام دے رہا ہے اور آخر میں بزر بھی بجاتا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جتنا ہم نے اس ٹائمر کی مدد سے ٹائم سیلیکٹ کیا تھا وہ اب کمپلیٹ ہو چکا ہے اور موٹر یا جو وائشنگ مشین ہے وہ بلکل بند ہونے کی حزدیگ ہے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ جو ہے وہ الیدہ ہو چکی ہے تو ٹائمر کا ٹائم جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس نے اسے کٹ آف کر دیا یعنی موٹر یا وائشنگ مشین جو ہے وہ ابھی بلکل چلنا رک جائے گی تو ایک ٹائمر عام طور پر اس طرح کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یا ان کی جو سیریز میں وائشنگ مشین کی شروع کرنے والا ہوں اس کو دیکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی خراب وائشنگ مشین ہے یا وائشنگ مشین اگر خراب ہو جاتی ہے تو اس کی رپیرنگ کے قابل آپ خود ہو جائیں گے آپ کو اس کے لئے مرکیٹ جانا نہیں پڑے گا کیونکہ مرکیٹ جب بھی آپ جائیں گے پرابلم اس میں جو آتی ہے وہ ٹائمر کبھی کبھار تھوڑا بودھ خراب ہو جاتا ہے یا ٹو اس وچ میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے وہ چھوٹے موڑے پرابلم کے لئے آپ سے ہزار پندرہ سو جو ہے وہ اس میں وائشنگ مشین کو ٹھیک کرنے کے آپ سے لے سکتے ہیں تو عام طور پر ٹائمر ایک چینج کرنا ہوتا ہے یا ٹو اس وچ چینج کرنا ہوتا ہے یہ آپ کو مرکیٹ میں جو وہ ٹائمر جو ہے وہ دو ڈائس ہو گا اور جو ٹو اس وچ ہے وہ اس سے بھی سستہ آپ کو مل جائے گا اور جو مرکیٹ میں ایزیلی دستیاب ہے عام طور پر اسے بھی آپ رپیر کر سکتے ہیں اس میں یہ تینوں سکریوز کھول جو اس میں فالڈ آتا ہے ٹائمر اگر خراب ہو گیا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کنٹیکٹس دوبارہ بار بار آن آف ہو رہے ہوتے ہیں یہ آپس میں جڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک سپارکنگ ہوتی ہے اس سپارکنگ کے وجہ سے ان کنٹیکٹس کے درمیان کاربن سا آ جاتا ہے اس کاربن کو اتارنے کے لیے آپ سینڈ پیپر کا استعمال کرتے ہیں اسے یہاں سے تینوں سکریوز کھولنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی جو اگراری ہیں وہ باہر نہ آئے کیوں نہ کہ اس کی سیٹنگ ایک دفعہ حیل گی تو وہ دوبارہ آپ سے نہیں ہو سکے گی جسٹ آپ نے اسے صاف کرنا ہوتا ہے اور صاف کرنے کے بعد دوبارہ ہی آپ اسے اسی طرح جو اٹیچ کر دیں گے دوبارہ آپ کا ٹائمر جو وہ قابل استعمال ہو جائے گا امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو جو ٹائمر سے متعلق تھی واشنگ مشین کے اس کے متعلق آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اور ٹائمر سے متعلق اگر پھر بھی آپ کا کوئی کسچن ہے تو آپ کمیٹ سیکشن میں لازمی جو موسیقی